بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کی صحت اور عزت کی حفاظت کرے آپ اور آپ کے اہل خانہ خوش رہیں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہماری کچھ آدات آج کل تھوڑی سے مختلف ہو گئی ہیں اور وہ پرابلم جو بڑھاپے کے پرابلم تھے بڑھاپے میں سمجھے جاتے تھے وہ اب ینگ پود میں بھی آ رہے ہیں بچوں میں بھی آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا لائف سٹائل بدل گیا ہے وہ جو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ہوتی تھی میدان میں ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اس سے ہمیں ویٹیمن ڈی ملتی تھی اور آج کل چونکہ ہم آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کو کم کر دی ہیں ہم نے اور زیادہ تر انڈور ایکٹیوٹیز یعنی کمپیوٹر اور موبائل کو زیادہ یوز کرنا شروع کر دی ہے اور پھر پوسچر میں بھی ہمارے فرق پڑ گیا ہے پوری باڈی گردش کرتی تھی اپنی جسمانی حرکت سے جب ہم بھاگتے دوڑتے تھے ہاکی کھیلنا فٹبال کھیلنا والی بال کھیلنا دوسری چیزیں کھیلنا تو اس میں ہماری پوری باڈی کو ورزش ملتی تھی جبکہ آج کل جب ہم کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرتے ہیں تو سر جھکا کے بیٹھتے ہیں جبکہ کمر کمزور ہو گئی ہوتی ہے کمر کو جھکا کے بیٹھتے ہیں تو سبلکسیشن آ جاتی ہے پوسچر کی غلطی سے ہماری ہڈیاں کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈسپلیسمنٹ آ جاتی ہے مہروں کی چونکہ زیادہ تر سوالات اسی کے اردگت ہوتے ہیں جو آپ فارورڈ کرتے ہیں تو میں پھر یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ ہماری ہڈیاں سات چیزوں سے بنی ہیں کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاس فورس، سیلیکون، کپر اور فلرائیڈ جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ خوراک سے حاصل کرتے ہیں اور ہمارا جسم ان کو یوز کرتا ہے مثلا اگر کیلشیم ہم دودھ سے حاصل نہیں کر پائیں گے تو کیلشیم کا سورس ختم ہو گیا آج کل یہاں تو ملاوٹ زیادہ دودھ ملتا ہے یہاں ہم پینے کے عادی نہیں رہے اور پھر ہم ویٹامن ڈی تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم لینا ہی پسند نہیں کرتے صبح کی دوب اور شام کی دوب یعنی الٹرا سونک ریز میں ہوتی ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اے سی میں اے سی کے مزے لے رہے ہوتے ہیں جو بچے اٹھتے ہیں وہ بھی اے سی کی گاڑی میں سے اترتے ہیں اور سکول چلے جاتے ہیں کالیج چلے جاتے ہیں اپنا تو ہمارا وہ لائف سٹائل چینجز کی وجہ سے اور ہمارے وہ جو خوراک پہلے ہیوی ہوتی تھی جس میں پروٹینز ہوتی تھی جس میں وٹیمنز ہوتے تھے جن میں منرلز ہوتے تھے اس خوراک کی جگہ ہم نے برگر اور شوار میں وغیرہ کا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس میں پروٹینز بہت کام ہوتی ہیں تو جن چیزوں کی کمی سے جیسے میں نے ساتھوں چیزیں گنوائی ہیں اور جب آپ پوسٹ سے ٹیڑا کر کے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ پرابلم تو آئیں گے میں سوالات کی طرف آتا ہوں پہلا سوال بہاولپور سے شہزاد پوچھتے ہیں کہ میرا تلق بہاولپور سے ہے میری کمر میں بہت درد بہت عرصے سے ہیں جب امرائی کروائی تو اس میں ڈسک بلج کا مسئلہ ہے بہت تکلیف اور پوری ٹانگ میں درد آتا ہے پاو میں بھی ہیں میں کیا کروں بہت پریشان ہوں دیکھیں شہزاد پہلے اس میں آپ کی امرائی میں لازمی طور پر لکھا ہوگا کہ آپ کی جو ریڑ کی ہڈی ہے سپائنل کورڈ ہے اور دوسری ہڈیاں وہ کمزور ہو گئیں اور جب کمزور ہو گئی تو یہ جو ہمارے حرام مغز کے عصاب ہوتے ہیں سپائنل نوز ہے تیسرا حصہ ہمارے نروز سسٹم کا اس میں جب کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو اس سے یہ ڈسپلیسمنٹ آئے گی اب اس کے دو علاج ہیں کیونکہ آپ کی ٹانگ میں تکلیف آ رہی ہے ظاہر ہے چوتھے پانچ میں مورے سے یہ آپ کی ڈسک بلج ہوگی اور جیسے آپ نے لکھا کہ ڈسک کا مسئلہ ہے ڈسک بلج ہوگی یقیناً یا ہرنی ایٹڈ ہوگی یا پر ٹیون ہوگی تو اس مسئلے کا حل دو ہی ہیں یا تو آپ آپ آپریشن کروا لیجئے یا پھر کائروپیکٹر کے پاس تیشیف لے آئیے انشاءاللہ بغیر دوائیاں اور بغیر سرجری کے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ جب تک اپنی بنیاد ٹھیک نہیں کریں گے یعنی ان ساتوں چیزوں کی اپنی خوراک میں سے اپنی ٹھیک نہیں کریں گے یہ مسئلہ بار بار آتا رہے گا آج کمر میں آیا ہے کل ہو سکتا ہے گردن میں آئے یا جسم کے کسی ہورسے میں آئے کیونکہ جب تک آپ کی بنیاد خراب رہے گی یعنی ان ساتوں چیزوں کی کمی پوری نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مسئلہ بار بار آتا رہے گا اور ایک کے بعد دوسری جگہ آتا رہے گا تو بہتر ہے کہ اپنا چیک اپ کرائیے اور اپنا علاج کیجئے اور بنیاد کو بھی ٹھیک کیجئے اور یہ جو ڈسپلیسمنٹ آگئی ہے اس کو بھی ٹھیک کرائیے عدنان کہتے ہیں کہ میری گردن اور کندوں میں بہت درد ایک سال سے ہے جس کی وجہ سے میری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے اور میرا ہر وقت سر درد کرتا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کروں اس درد کو کیسے ختم کروں عدنان یہ جو آپ سر جھکا کے بیٹھتے ہیں موبائل پہ اور کمپیوٹر پہ اور جو آپ کی ریڈ کی ہڈی میں کمزوری آ جاتی جیس میں نے ابھی گزارش کی آپ سے تو اس کی وجہ سے یہ ڈسپلیسمنٹ آگئی ہوگی سی ون ٹو اور سی سکس میں سی ون ٹو سے سر چہروں اور ان حصوں کو آکسیجن کی سپلائی کام ہوتی ہے فریش بلیڈیڈ آکسیجن کی سپلائی کام ہوتی ہے اور سی سکس گردن کندوں اور بازوں کو بلڈ فرام کرتا ہے اس سے آپ کی نیند بھی یقینا خراب ہوئی ہوگی اور سردرد تو رہے گا کیونکہ دماغ کو آکسیجن کم جا رہی ہے جب آکسیجن کم جائے گی تو نیورونز دماغ کے ایکسپینڈ کریں گے اس آفسیٹ کرنے کے لیے اس کمی کو اس جنجلہ ہٹ کو اور اس جنجلہ ہٹ میں آپ کے سر درد بھی ہوگا میگرین بھی آئے گی اور چہرے پہ کنچا ہوگی آئے گا تو اس کا علاج کرائیے کائروپیکٹر کے پاس آئیے بغیر دوائیوں کے اگر علاج کرنا ہے یا اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے وہ آپ کو بہتر طور پر اڈوائز کر سکے گا یہ کمی کیسے پوری کریں اس کا سرجری کے ذریعے علاج کریں یا کیسے علاج کریں جواد ملتان سے کہتے ہیں کہ کائروپیکٹر طریقہ علاج ہے کیا انسانی جسم میں جتنی دردیں ہو اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں کیا مثلا فروزن چولڈر سینے کا درد وغیرہ کیونکہ بہت سے لوگوں کو کائروپیکٹر کا نہیں پتا کیا ہے جواد آپ درست کہہ رہے ہیں کائروپیکٹر طریقہ علاج نیچر کے نزدیک ہے اور آج کر بیرونی ممالک میں ہر جگہ اس کی پریکٹس کی جاتی ہے دوائیوں پہ بہت سٹک کنٹرول ہو گیا ہے کائروپیکٹر کی ایلون امریکہ میں پچاس یونیورسٹیز یہ تیچ کر رہی ہیں پورا یورپ اس سے بھرا پڑا ہے اس کی یونیورسٹی سے کینیڈا کا پارلمن کالج بہت مشہور ہے اب ایشیا میں بھی کالجز بننے شروع ہو گئے ٹوکیو میں یونیورسٹی ہے آئی ایم یو کے نام سے کولنالامپور میں یونیورسٹی ہے اور انڈونیشیا نے اب یہ اڈاپٹ کیا ہے چونکہ پاکستان میں کائروپیکٹر طریقہ علاج نہیں ہے اور ہمارے کونسپٹ میں شامل ہو گیا ہے کہ کوئی درد ویرہ بغیر دوائیوں کے دور نہیں ہو سکتی تو آپ اس سے نہ واقف ہیں انشاءاللہ آج آپ واقف ہو گئے ہیں کل دوسرے لوگ بھی واقف ہو جائیں گے تو کائروپیکٹر علاج نیچر کے میں کہہ رہا تھا زیادہ نزدیک ہے اس میں ہمارے نروس سسٹم کے ریکال کیجئے اپنی سٹیڈیز کو تین ہی حصیوں بنیادی طور پر جیسا کہ چارٹ پر دکھائے گئے ہیں برین بینگ دہ ہیڈ آف تا باڈی سپائنل کارڈ اور سپائنل نفس سپائنل کارڈ ہارٹ کے پمپ کرنے پہ تقسیم کرتی ہے بلڈ کو جو پورے جسم میں جاتا ہے اور پورے جسم کے آرگنز کی جو انپوٹ ہے بلڈ ہے اور آؤٹپوٹ میں اللہ تعالی نے ان کو مختلف کام تفیز کر رکھیں ہیں جیسے ٹانگوں کا کام چلنا ہے بازو کا کام آپ جانتے ہیں گردن کا کام سر کا کام ایون سر کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ساری کی ساری طریق جتنی ہیں نروس سسٹم کا مین حصہ جو ہے سپائنل کارڈ وہاں سے تقسیم ہوتی ہے اور سپائنل نفس اپنی منظر مقصود یعنی ہارا آرگنز تک اس خون کو پہنچاتی ہے ہے کیا آپ کے جسم میں میرے جسم میں ہر ایک کے جسم میں یعنی جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ تو خون میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جب خون میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو جہاں پہ خون پہنچے گا وہاں ٹیک رہے گا سب کچھ جہاں خون نہیں پہنچے گا وہ درد تکلی تو آئے گی نا تو آپ اگر دوائیوں کے ساتھ علاج کرنا چاہتے ہیں سرجری کے ساتھ علاج کرنا چاہتے ہیں تو کسی اورتھوپیڈک یا فیملی فیزیشن یا نیورو سرجن کو رابطہ کیجئے اور اگر آپ بغیر عدویات اور بغیر سرجری کے علاج چاہتے ہیں تو ہم کائیروپریکٹر حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لئے تشریف لائیے انشاءاللہ تمام دردیں دور ہو جائیں گے بلاول سندھ سے کہتے ہیں کہ میری عمر 28 سال ہے اور میرا تعلق سندھ سے اور کراچی میں کام کرتا ہوں میرا زیادہ کام بیٹھ کر ہوتا ہے کمپیوٹر پر جن کی وجہ سے میرے گردن میں مسئلہ آ گیا ہے اور ساتھ ساتھ نظر بھی کمزور ہو گئی اور اب زیادہ دیر کمپیوٹر پر بیٹھ نہیں سکتا کیا کروں اس کا لاج بتائیں میں نے ابھی تک کسی ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا ضرور کرائیے ادنان بلاول اپنا چیک اپ کرائیے اپنی ایم آری کرائیے جو ڈسپلیسمنٹ آگئی ہے اس کو دور کرائیے آپ کی ہڈیڑ کی ہڈی میں جو کمزوری آگئی ہے اس کو بھی دور کرائیے یہ جو آنکھوں کا مرض ہے اور یہ سی ون سی ٹو سے سی ٹو سے آپ شارٹ پر دیکھئے کہ وہ آپ کی آنکھوں کو مونٹر استعمال کرتے ہیں تو ایک مہربانی کریں کہ مونٹر کو تھوڑا جسم کو نائنٹی ڈگری پر رکھتے ہوئے جھوکے بیٹھنے کے بجائے اس کو نائنٹی ڈگری پر رکھتے ہوئے مونٹر کو تھوڑا اوپر کر ریجئے ریز کر لیجئے میز ایسا لے لیجئے یا نیچے کشن رکھ لیجئے یا کچھ کتابیں رکھ لیجئے یا کچھ چیز ایسی رکھ لیں جسے مونٹر ریز ہو جائے تاکہ آپ کو گردن جھکانی نہ پڑے آپ کی نظر میں جو کمزوری آگئی ہے یہ سی ون سی ٹو سے آئی ہے اس سے ڈسک بل جا اپنی جگہ ہوگی ہوگی جس سے یہ پرابلم آیا ہے اس کو دور کرائیے اپنے آئی سپیشلس سے رجوع کیجئے وہ اس کا علاج افیکٹ کا کرے گا اور کائیروپیکٹر کے پاس آئیں گے تو وہ کاؤز کا علاج کرے گا یعنی جو اس کی بنیاد بنی ہیں مزید نظر اگر وہ کائیروپیکٹر ٹھیک کر دیتا ہے آپ کے سی ٹو سے سل بیکسیشن تو مزید نظر آپ کی کمزور نہیں ہوگی ناظرین یہ تو تھے آپ کے سوالات میں ہر پروگرام میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ چند چیزوں کی طرف توجہ دیں یعنی پہلے اپنی پروٹینز کی طرف جیسے میں نے ان ساتھوں چیزوں کا ذکر کیا اپنی پروٹینز کے وٹیمنز اور منرلز کا استعمال کیجئے دوسرا ایکسرائز کیجئے انڈور ایکٹیوٹی میں ٹھیک ہے ضرور کریں انڈور ایکٹیوٹیز کا استعمال لیکن ساتھ ساتھ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کا بھی استعمال کریں صبح اور شام دھوک کا استعمال کریں تاکہ آپ کو وٹیمنٹ ڈی مل سکیں نیند پوری کیجئے کیونکہ آپ کے دل کی بیٹری چارج ہونی ہے اور آخر میں سب سے ضروری چیز اپنے نروس سسٹم کو ٹھیک کیجئے اس کے اجزاء پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا پوسر بھی صدر رکھی تاکہ آپ کو سبلکسیشن نہ آئے آپ کی ہڈی میں ڈسپلیسمنٹ نہ آئے آپ نیچرل وہ جو ہے اس کو اس کے مطابق بیٹھیں اٹھیں مجھے ناظرین اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی صحت کی حفاظت کریں آپ کو خوش و خورم رکھیں اللہ حافظ